آگ اگلتا سورج یہ تکتی دھوب جلز گئی زمین مشکل میں انسان غرز ہر چیز آج ہماری دنیا کو انوارمنٹ چینج کے باعث کئی چیلنجز درپیش ہیں جہاں ساری دنیا اس موسمی تبدیلی سے متاثر ہوئی ہے پاکستان میں پنجاب کا موسم بھی یک سر تغیر و تبدل کا شکار ہے اس بدلتی موسمی صورتحال میں گرمی کی موجودہ شدید لہر کے دوران ہیٹ ایکزاوسٹ، ہیٹ سٹروک اور سن برن کا خدشہ کافی بڑھ گیا ہے جس میں بے احتیاطی جان لیوا ہے بچے، بڑے، بزرگ، خواتین، غرز سبھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں ہر شبہہ زندگی متاثر ہے موسم کی اس بدلتی حال یا صورتحال میں عمومی سروے کے مطابق گرمی میں مزید شدت کے آثار ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے عوام کو گرمی کے شدید نقصانات سے بچنے کے لیے حفاظی تدابیر پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں ہیٹ ویپ کے مزید اثرات سے عوامی تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات جاری ہیں عوام میں گرمی کے مزید اثرات کی وجوہات میں پانی کم پینا، شدید گرمی میں زیادہ دیر رہنا پرحجوم اور کم ہوادار جگہ پر کام کرنا اور شدید گرمی یا غیر سایدار جگہ پر کام کرنا شامل ہیں جس سے بچنے کے لیے وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات کا استعمال ضروری ہے عوام کو چاہیے کہ وہ گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو گردن اور سر کو ڈھام کر جائیں بچے، بالخصوص بزرگ خاص گرمی کے اوقات میں بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں اور سخت دھوپ میں مشقت سے گریز کریں پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اس موسمی تبدیلی کے پیش نظر انسانی قیمتی جانوں کی تحفظ کے لیے مسلسل کوشہ ہے صوبہ پنجاب میں مختلف مقامات پر تھنڈے پانی کے آرزی پوائنس اور ارلی ریسپونس سینٹرز کا قیام عمل میں آیا گیا ہے جبکہ جنوبی پنجاب بہاولپور، تھل، چولستان، ملتان، دیرہ خازی خان میں شدید گرمی سے متاثرہ عوام کے لیے وارٹر باؤزر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پیڈی ایم ایکی 24-7 ہیلپ لائن ڈبل بان ٹو نائن مکمل طور پر فال ہے کیونکہ زندگی انمول ہے آپ کا تحفظ ہماری ترجیح پروینچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی حکومت پنجاب